اس لیے کہ ملو ہے بھی ہم ایک طرف یہاں پاکستان میں کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے ایسا کہتے ہیں کہ نہیں اور باہر جائے کہتے ہیں ہم انڈیا ہیں اصل میں وہاں پر اب انڈیان مطلب ریزنڈیشن اتنی بہتر ہو چکی ہے جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کا دیکھ رہے ہیں سارے سیئے ان کے انڈیا ہیں لیکن وہ اتنا پوزیٹیو ریسپونس ان کا وہاں پر انہوں نے شوک کی ہے انڈیا نے دو ہزار سے لے کے دو ہزار بارہ تیرہ تک انٹرنیشنل بہت زیادہ لابنگ کی بڑے بڑے اخباروں میں انڈین ایڈٹرز جو ہیں وہ آرٹیکلز لکھتے تھے ویکی پیڈیا کی ایڈٹنگ جو ہے انڈین کے ہاتھ میں تھی اس سے انہوں نے پاکستان کی نیگٹی پروفائلنگ یہ جو ٹیرریس اور یہ سارے لیبل ہیں یہ وہاں سے ہیں میرا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں سر کیا ہوگے آپ کو ایسا سوڑی چینیز چینیز انہوں نے نال ہوتا ہے 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 اور ایک ٹیم ایسا آئے گا اگر یہ احلات رہے تو تمام جو ہے نا چینے چینہ ہوگا ہر جگہ پہ چینہ کی عورت بیٹھی بھی ہوگی وہ یہی ریزن ہے کہ ان کی تھوڑی سرچ بیسٹ ہے وہ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ہمیں جو چیز ملتی ہم نے اسی کو آگے ری پروڈیوز کر دینا ہے دوبارہ پہ کریم سسٹم ہوتا زیادہ ہے ہمارے تو جو مل گیا اسی کو رٹا لگا گیا تو آگے پروڈیوز کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ کلینیکل نالیج کلینیکل ایکسپیرینس ہمارے بھی اچھا ہے یہ ہے کہ پیشنٹ ایکسپوری اور اچھا ہے ہمارے تو سیم کس انڈیا میں بھی ایسی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے آپ لو اکانومک سٹیٹس ہے تو بیماریاں اس وارے سے کافی زیادہ ہیں انڈیا کے بارے میں بات آئیٹ کر رہا کہ آج کل پاکستانی جنرل جو ہے نا انڈیا سے بہت زیادہ انفلوینسڈ ہیں بہت زیادہ متاثر ہے وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جیش محمد یا حافظ سعید یا مضلوب اس طریقے سے بہت سے ایسی آرگنیزیشن کے نام لیتے ہیں کہ جو انوال رہے ہیں ایویڈنس کہاں ہیں تو ایسی میں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایویڈنس کہاں ہمارے پاس ایویڈنس ہے بندہ لے آتے ہیں نا ہم وہ بندہ لائے نا کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں اب انڈیا کی کرنسی نائنٹین کنٹریز انیس ممالک میں یوز ہو رہی ہے ٹریڈ کے لیے ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ اس نے سفر سٹارٹ کیا آج اس کی انیس کنٹریز میں جو انسا ٹریڈ ہو رہی ہے کرنسی میں آپ نے دیکھا نہیں پیچھے اس نے پڑھایا تھا کہا کہتے ہیں اس کو اس کا یہ صدر ہے کیا نام ہے اس کا امریکہ کا نانا انڈیا کا مودی صاحب مودی صاحب ہاں جی تو کیسی ہو جی لوگ نے کہتا توی نیٹ تر چیک نہیں کہتا ماشا توی نیٹ تر یوزر ڈالر بڑھتا جا رہا ہے انڈیا نے کافی ٹائن سے اسی پچاسی بھی ڈالر کو روکے رکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا کے ساتھ پاکستان کا کوئی کمپیریزن جو ہے وہ نہیں بنتا اس کی ریزن کیا ہے کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب تک ایکسپورٹ کو بیلنس نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اس وقت تک بات نہیں بنے ہر چیز کی اپنی بنتی ہے وہ باہر سے نہیں لے گا ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں ہر چیز جو چینہ چاہتا ہے اب ایک چھوٹا پٹاکہ دیکھ لیں وہ چینہ کا ہے ٹھیک ہے وہ ہم پچاس سبے کی ڈبی لیتے ہم ہر چیز میں انڈیا سے بیچھے ہیں ایسا نہیں ہے ہم انڈیا سے کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور انڈیا کے ایٹ پار بھی ہیں بہت ساری چیزوں میں پوزیٹیوٹ ہونے کی نشانی ہے کہ ہم کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں خاص اور پر ایجوکیشن میں خاص اور پر انڈیا ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا پاکستانی ہم کوئی فخر کی بان نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اپنی نیشنلی کی وجہ گیا نہیں میں تو فخر کرتا ہوں پاکستانیوں پر آپ بھی فخر کرتے ہیں لیکن اوورال اگر وہاں پہ جا کے وہ یہ بات کرتے ہیں پاکستانیوں کے کہتے ہیں ہم انڈیا نے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے انڈیا پاسپورٹ کی رسپٹ ہے انڈیا رسپٹ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ایڈنٹی کو چھوڑ دیں گلت کرتے ہیں جو کار رہے ہیں لیکن یہ اس انفریارٹی کمپلیکس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور بات یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ انڈیا اگر آگے نکل گیا تو یہ ہمیشہ گل گیا ٹھیک ہے نا نہیں نہیں میں اپنی بات کروں تو میں یہی کہتا ہوں لیٹس پول اگر کہیں پہ انڈیا کا ذکر آتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہم ان سے ان کے برابری کی بات کرتے ہیں یا ان سے ان کے کسی فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ بہت بری کنڈیشن میں تھے آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ غربت بہت زیادہ تھی ایک ٹائم پہ وہاں پہ جونسا ہے ان کی اکانوی وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس ورلڈ بینک کے پاس جا چکے ہیں آج وہ کہاں پہ چلے گی اس وجہ سے ہم بات کرتے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ آگے کیسے چلے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل اس کمپلیکس میں نے بلکہ آگے نکلنے کی کوشش یا کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ مطلب کہ ایک نیشنل جو ایٹیچوڈ ہے نا پوزیٹیو ہونے کے بجائے نیگریٹیو ہے نیگریٹیو ہے نیگریٹیو ہے ایک ہوپ کا ایلیمنٹ جو ایک نیشن کو چلانے کے لیے ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے ہوپ یوتھ نے دینا ہے وہ ہوپ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کی کمی ہے بہت زیادہ اور پولیسی میکنگ کا کوئی کوئی کسی طرح کوئی بندہ پولیسی میکنگ کے اوپن نہیں جاتا آپ ایک بندہ آتا ہے وہ اپنی پولیسی دوسرا بندہ آتا ہے پولیسی چینج رہا دیا بیوروکریسی کچھ نہیں کر رہی تو یہ ہے کہ ایک تو پولیسی آپ میری بات کا مائنڈ نہ کرنا ڈاکٹر بھی بھن کے زیادہ موسٹلی وہ جو فارن چلے جاتے ہیں آپ میں ہم موسٹلی بات کر رہا ہے ایسا ہے کہ نہیں جاتے ہیں وہ پھر ڈاکٹر جو ان سے وہ کیوں باہر جل جاتے ہیں پاکستان کو کیوں نہیں ہے یہ ایکوال اپرچونٹی ہے ہر کسی کو ایکوال اکونہ جہاں مرضی جائے ترقی کرے یہ آپ روک نہیں سکتے اگر آپ پاہر جائیں گے کہ نہیں امانداری سے کون سا میں نے اگر حالہ دسی رہے تو جانا پڑے گا جانا پڑے گا اور یہی بات ہے جو آپ نے اپنے کوئیسن کانسر کیا کہ جو انڈیا کو بار بار کرتے ہیں کہ انڈیا سے لوگ وہاں کے لوگ جو انڈیاں ہیں باہر گئے وہ وہاں سے واپس بلا رہے ہیں کہ انڈیا میں آگے سرف کرو اور یہاں پہ پاکستانی جو ان سے باہر جانا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو انہوں نے بولا کہ زیادہ تر آج کل انڈیا کو پاکستان میں یا پاکستانی کہیں باہر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں انڈیا ہوں تو کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے آہا رسپیکٹ والی بات ہے کیونکہ جیسے آپ اسے بتاتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں ایک بات وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ نا جانے کوئی فراڈ کرے گا فراڈیا اور دو نمبری اور ہمارا ایک لیبل لگا ہے وہاں پر نا تو لوگ پھر خود کو شو ہی نہیں کرواتے لیکن آپ کسی کو انڈیڈوز کروارے ہیں خود کو ایک کسی امریکن کو آپ بتا رہے میں باکستانی ہوں ان کی جو فرسٹ امیج آتے ہیں آپ کو لے کر وہ یہ یاد ہے یار کہ ایک ٹیررزم والا کنٹری ہے یہ آپ تھوڑا سا کم ہوئے ٹیررزم کو لے کر لیکن پہلے تو وہ ان کی فرسٹ امیج یہ تھی کہ ٹیررسٹ ہم یہ کیوں نہیں بتا دیتے ہم بنگالی ہیں انڈین کیوں بتاتے ہیں وہ بھی انڈین اس لیے کہ ملو ہے بھی ہم ایک طرف یہاں پاکستان میں کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے ایسا کہتے ہیں کہ نہیں اور بہتر ہو چکی ہے جتنی بڑی کمپنیز ہیں خاص طور پر آئی ٹی میں سارے انڈیا نے اتنا پوزیٹیو ریسپونس ان کا وہاں پہ انہوں نے شوک کی ہے کہ وہ لائک پراؤڈ فیل کرتے ہیں انڈین شوکر پر اگر آئے ہیں کیسے آئے ہیں رات و رات تو آنی سکتے ایسا تو نہیں ہے ان کی گورنمنٹ بہتر تھی ان کے ادارے ایسی ایک ڈسکشن تو ہونی چاہیے کہ ایک ٹیرمی ایڈوگیشن بہتر تھی انہوں انہوں نے آئی آئی ٹی انسٹیوشن ہے وہ بنایا انہوں نے ایسے انسٹیوشن بنائے ہم نے بھی تو یو ای ٹی بنائی ہم نے بھی تو بڑے انسٹیوشن یو ای ٹی آئی آئی ٹی کے مقابلے میں ہے یہ سوچنے کی طور پر دیکھنے والے بتائیں گے کہ ہماری یہاں پہ یو ای ٹی انجیننگ کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے ایک یونیورسٹی بہت ایتھینٹیک دیکھی جاتی ہے وہاں پہ جو ان سے آئی آئی ٹی ہے اس کے اوپر میں کمپیریزن نہیں کہا ساں کیونکہ میں یو ایٹی میں پڑھا نہیں ہوا لیکن یہ یو ایٹی کے لوگ بتائیں گے کیا وہ آئی آئی ٹی کے مقابلے میں ہیں ہم اگر کیسا وہ دن آئے گا کہ ہم بھی جا کے فخر سے کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں آئی ایم فرام پاکستان اور اس لیے سے ہم بات کریں گے جا کے کسی فارن کنٹری میں اس کے لیے گورننس لیول پر بیسک چینجز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک دفعہ یہی سیاسی ڈالر کی بھی بات کی تھی تو سیاسی انسٹیبلیٹی بھی ایک وجہ ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ایک دفعہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہے ہم نے اپنی سٹیٹ چلانی کس طرح ہے ہم نے جمہوریت چلانی ہے اگر نہیں چلانی ٹھیک ہے کوئی فرنگ نہیں پڑتا ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں ہم نے اس سٹرکچر کے دہا چلانی ہے دنیا میں اینڈ اینڈ کرٹیکلی بھی سٹیٹ چلتی ہے چائنا جال رہا ہے آپ اس طرح ڈیسائیڈ کر لیں کہ فلانی پارٹی کا یا فلانے ادارے کا اتنا رول ہوگا اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ پالیسی کر لیں کہ ہم نے گروت گروت شو کرنی ہے ہر چیز میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیں یہ نہیں کہ ہر دس سال بعد ایک نئی پارٹی اجاد ہوگی وہ آئے گی اور ایک ملو آپ سمجھ رہے ہیں میری observation کے مطابق مجھے یا کوئی بھی پاکستانیوں سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کو چلا کون رہا ہے کوئی ادارہ چلا رہا ہے کوئی پارٹی چلا رہی ہے ڈیموکریسی ہے یا پھر کوئی بھی حکومت ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ پاکستان گرو نہیں کر رہا کوئی بھی ادارہ آئے کوئی بھی گورمنٹ آئے پاکستان بہتری پاکستانیوں کو اس سے ان جنرل فرق نہیں پڑتا کہ کون ہماری انکم بڑھنی چاہیے ہمارے ملک کی ترقی ہونی چاہیے opportunity ہونے چاہیے لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں انہیں یہاں روزگار نہیں مل رہا جس دن لوگ کو روزگار ملے گا انہیں فرق نہیں پڑے گا کہ اوپر کون سا سیاستدان ہے یا کون سا سسٹم ہے یہی بات ہے آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے پھر وائنڈ آف کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو کہ جسے پاکستان میں بھی چینج جائے کیا ایسا ہو کہ جیسے وہاں پہ انہوں نے بات کی مجھے یہ بات بار بار مائنڈ میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم انڈینز ہیں کہ ہم جا کے کہیں کہ ہم انڈینز کے نیبر ہیں پاکستانی ہے اس کیلئے صرف سے پہلے ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں خود اتنی stability ہو اپرچنیٹیز اتنی اچھی ہوں image بہتر ہو ہماری جس طرح ہم باقی کنٹریز کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں ہماری اچھا ہمارا سسٹم رہا ہی نہیں ہے تو ویسے ہی اب ڈیفولٹ کا ہر دفعہ ایک نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا دے کہ ڈیفولٹ ہونے جا رہے ہیں آپ ہونے جا رہے ہیں اور ساری ہماری economy بیس ہو چکی ہے کہ ایم اف سے قرضہ ملے گا تو economy چلے گی ساری باتوں کا لے کر جب ملک میں stability نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ پھر کچھ ہمارا ایک دیکھا جا کر social level پہ کہ ہم اتنے زیادہ ہمیں اپنی values بہتر کرنے کی ضرورت ہے جوڑی values بہتر ہوں ہماری سوڑے groom کریں ہم grow کریں اس کو لے کر اور ہمارے پاس ویجن ہو چاہے public ہے چاہے leader ہے ویجن ہو ویجن نہیں ہو ایمیج بیڈلنگ کے بارے میں کہہ رہا چاہوں گا انڈیا نے 2000 سے لے کے 2012 تک انٹرنیشنلی بہت زیادہ لابنگ کی بڑے بڑے اخباروں میں انڈین ایڈٹرز جو ہیں وہ articles لکھتے تھے wikipedia کی editing جو ہے انڈین کے ہاتھ میں تھی اس سے انہوں نے پاکستان کی نیگٹی پروفائلنگ یہ جو terrorist اور یہ سارے لیبل ہیں یہ وہاں سے ہیں میرا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ہیں ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں اپنے بھی مسائل تھے لیکن میرا ایک میسیج ہے ministry of information broadcasting کے لیے اور دوسرا وہ سارے ہمارے جو information war کو ٹیکل کرنے والے ادارے ہیں کہ ڈرامے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ کو ان کو اس فرنٹ آپ کے کتنے ایسے صحافی ہیں جن کا ایڈیٹوریل انٹرنیشن نہیں چھپے آپ نے اس کے پر کیوں نہیں کام کیا آپ نے انڈیا narrative کو counter کرنے کے لیے کیوں کام نہیں کیا انڈیا اگر کہتے کہ 2611 رنگ پرنگا سا ایک attack جو پتہ نہیں کہا اسے دودھ کے ڈبے انہیں مل گئے تھے کہ وہ پاکستانیوں نے کرایا اور انٹرنیشنلی لوگ مانتے ہیں آپ کے لوگ کیوں نہیں مانتے کہ آپ نے تو ان کا بندہ پکڑا کل پوچھا نہیں آتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ narrative war میں پیچھے رہے ہیں اس لیے پاکستانیوں کو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی negative profile لیکن دوسرے نمبر پہ آپ نے 2611 کی بات کی ہمارے جرنلیس حامد میر صاحب آپ جانتے ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اجملک صاحب کے گھر میں جا کے انٹرویو کر دی ان کے فاطر سے انٹرویو کر دی اجملک صاحب کا تو ڈومیس آئل پہ انڈیا نکل آیا تھا ہمارا ہوتی جرنلیس یہ کہہ رہا ہے یعنی ہمارا میڈیا مین سی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے فیلان کرتا ہے تو میں میرا دل کریں میں کہوں 2611 پاکستان نے نہیں کروایا تھا میں ایک ایسیمپل دے رہا ہوں وہ کہیں گے بھائی اپنے مین سی میڈیا پہ جا کے دیکھوں میں تو چھپ ہو جاؤں گا یہ ہمارے ہے کہ نہیں ہے یہ تھنٹی بھی جو ہیں ان کا اللہ بلا کریں اللہ بلا کریں آپ کیا کہنا جائیں گے انہوں نے بولا کہ بھائی ہم کاؤنٹر کریں جب وہ ایک ایتھینٹک بات کریں کاؤنٹر آپ کل بوشن یادہ والا معاملہ کیوں نہیں اٹھاتے ایپی ایس اٹیک کے پیچھے آپ جا کے دیکھیں کون سی ٹی ٹی پی کو کون فائنڈ کرتا ہے ٹی ٹی پی کو سپانسر کون کرتا ہے آپ کل بوشن کی بات کی ہے ہم انٹرنیشنل کوٹ پہ انہیں کیوں نہیں مطلب جو سزا ہے اسے کیوں نہیں دلوا دیتے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے انٹرنیشنل کوٹ کی جورسڈکشن ہی کیوں مانی آپ کہتے ہیں ہم نہیں ماندے اس کی جورسڈکشن ٹھیک ہے وہ تو پھر ایک دیکھنا اپنے انٹرنیشنل لیول پہ اگر کنٹریز کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ نے ارگنیزیشنز کے ساتھ چلنا ہے یہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ اسپین آج کا معاملہ تھا نا ایک ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میری لیگل وہ رہے اتنی زیادہ سٹرانگ نہ ہو سکتا ایسی کوئی بات یہ ایک اپینین ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ہمارا انٹرنل میٹر تھا انٹرنل ہی بندہ پکڑا گیا اسے بلوچستان میں ہم نے پکڑا وہ بندہ کر گیا رہا تھا بلوچستان میں پہلی بات ہوئی ہے اور اس بندے کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس نے جو جو کچھ کیا آپ اس بندے کے اوپر اپنا نیریٹیف کیوں نہیں بنا سکے آپ نے تو ان کا بندہ پکڑا ہے ان کا حاضر بات تو ہم بہت کرتے ہیں ہماری میڈیا بہت کرتی ہے اکل بوشن ایک ہی تمہارے بات بات اکل بوشن پکڑ لیا اور وہ جو دوسرے آئے تھے جن کا پلین ہم نے وہ کیا کیا اس کا نام ہے اینڈیو کی فینینسنگ کے ہمارے بس وہ ہیں اس کے بعد جو انٹین کاؤنسلرٹ سے ان کی فینینسنگ ہوتی تھی انٹیا نے دوزار چھے سے دوزار سترہ تک ایک ارنڈ نکلیڈ وار ہم پہ رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے کوئی نیریٹیف بیلڈنگ نہیں کی انفرچنلی لیکن مجھے یہاں پہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی جھوٹ بو رہا ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ انڈیا میں ہے اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے بد پروف لیکن اگر ہم ہوائی باتیں کریں گے کوئی بھی ہوائی بات کریں گے ہمارا ہی خراب ہوگا کہ یہ جھوٹ بو رہا ہے کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے ہر چیز سامنے کلیر ہو جاتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ہم کیسے گروہ کر سکتے ہیں ایک آنمی کیسے بہتر ہو سکتی ہے ایک چیز ہے گورننس کا سٹرکچر ڈیسائیڈ کر لیں یہ اس طرح گورنمنٹ چلنی ہے جیسے مرضی چلائیں اس کو ایک دفعہ پالیسی بنا لیں میرے خیال سے کرپشن پر بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا جو منی ساری جو پیپر منی چل رہی ہے اس کو آپ ڈاکمینٹڈ فارم میں لے کر رہے ہیں نوٹ چینج کر دیں نوٹ چینج نہ کریں دیجیٹلائز کر دیں وہ ایٹم سے مشکل ہے میرے پاس اگر کرپشن کے پیسے ہیں میں کوئی بھی چیز خریدنے جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ یہ تو آن لائن سارا سسٹم ہے ایک دم اگر آپ رات و رات یہ نہیں سلو سلو کریں ایک دفعہ نوٹ چینج کر دیں دا کہ لوگ ایک دفعہ بینکوں میں پیسہ ڈالیں اچھا لگا بات کر کے ایڈوکیٹڈ ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کی اپینین آپ تک کچھ ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم کیا کرتے ہیں امران بھائی موبائل کا کام کرتے ہیں موبائل کا کام کرتے ہیں بجٹ آیا کال جی بجٹ آنے کے بعد موبائل کی بڑی ہے کام ہوئی ہے یہاں بڑی ہے نا کام ہوئی ہے لیکن بعد یہ بہت شکریہ کام نہیں ہے کام نہیں ہے وہ خرید نہیں نہیں آرہے ہمارا کام ہے اضافی پیسے کا کسی کے بعد اپنے کچن کے لابا پیسے ہوں گے نا تو وہ ہمارے پاس آئے گا ٹاپک جس پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے پاکستان کی کرنسی کہہ مجھے یہ بتائیں پھر اس کے بعد میں پاکستان کی کرنسی روپیہ پاکستان روپیہ پہ چال رہا ہے یا ڈالر پہ چال رہا ہے لیکن ڈالر پہ چال رہا ہے میں بتاتا ہوں کیسے چال رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کرزہ کس سے لیا ہے مہرکہ سے لیا ہے آئی ہے میں فاہم بلکل صرف بہت مادی میں جب ہم آپ سے کرزہ لیں گے نا تو آپ مجھے کوئے نا یا لڈی یہ داستر روپیہ کا چیز ہے یہ تمہیں بیس کی بیچنی ہے میں نے تیری ماننی ہے نا تو نے مجھے کرزہ دیا ہے یہ مہرکہ سے کرزہ لیا ہے مہرکہ کا چلتا ہے ڈالر تو جو مہرکہ چاہے گا وہ ہی تیرے پاکستان میں ہونا ہے میرا بھائی تو جو مرضی کر لے ابھی سحاک ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ آئی ایم 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 ہمارے ساتھ ڈرامے نہ کرے تو ڈالر دو سو چھتالیس ٹو ٹوٹی فور کا ہو جے ٹھیک ہے آئی ایم 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 ڈرامے کر رہے ہیں مطلب پیسے بھی اسے لینے اور ڈرامے بھی ہم اسی کو کہہ رہے ہیں بھائی جن دیکھیں نا ناچے پہ کونڈگا تھا ناچے بھی نہیں تیگلے بھی کر دیں سمید پیسے مانگ بھی رہے ہیں ہاں جی بری بار ہے دیکھو نا آپ مجھ پہ اگر کوئی آسان کر رہے ہو تو میں آپ کا آسان کا اسے لے کر اسے آپ کا شکریہ ادا کروں آسان بھی لے رہے ہیں اور اوپر سے اس کا ڈراما بھی جنا رہے ہیں بری بار آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں یا آئی ایم ایف آگے کہتا ہے ہمارے سے پیسے لے ہم جاتے ہیں بھائی جن وہ کدھر سے آتا ہے لیٹ سپوز آئی ایم ایف کے ڈرامے کی وجہ سے کسی بھی کنٹری میں مہنگائی ہوتی ہے یا ڈالر بڑھتا ہے تو پھر دوسرے کنٹریز ہمارے نیبر افغانیستان کی انڈیا کی بات کر لیں وہاں پہ ڈالر کیوں نہیں بارڑا کیا وجہ انہوں نے بڑے ٹائم سے اسی پچاسی چھے آسی پہ ڈالر کو روکے رکھا ہو بھائی جن میں وہی آپ کو بنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں جو بھی آتا ہے نا اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے کوئی بناتا نہیں کہ ہم اس کا کچھ کرنے ٹھیک ہے انہوں نے میاں صاحب گریٹ آدمی آئے ہیں انہوں نے دیکھے کتنا نظام اچھا کر دیا پرول گام ڈالر گام روڈ بنانا بنانا شروع کر دیا وہ چار سال حکومت کی دوسرے کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں ابھی انڈیا کی کرنسی نائنٹین کنٹریز انیس ممالک میں یوز ہو رہی ٹریڈ کے لیے ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ اس نے سفر کی آج انیس کنٹریز میں ٹریڈ اور یا کرنسی میں آپ نے دیکھا نہیں پیچھے اس نے بڑھایا اس کو اس کا نام امریکہ نانا انڈیا کا موٹی صاحب جی تو کیسی ہو دی لوگ نیت چیک نیت 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 اپنا اکھلو تاری پاکستان بیلنس اللہ داری زندگی رکھ ہون ایسے سامنا لڑتا رہا کسی نال تو میں دیکھ مو پڑا کال لانگا لڑن دی یار کڑی میٹی لڑائی او ملک دی لڑائی ایسے سارے تماشا دی متصر گل دوسرے کنٹریز میں اگر نیبر گنٹری وہ اپنے کنٹری کے لیے کھڑے ہوتے ہمارے یہاں ہمارا ایک نہیں ہے اسلام آپ کا نام عمر عمر بھائی یہ پاکستان میں جو ڈالر زندگی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان اکرنسی کی کم ہوتی جا رہی ہے ابھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ بولا ہے کہ آئی ایم ایم ہمار سا ڈراما کر رہے اگر وہ ڈراما نہ کر تو ڈالر کی ویلی ہم نیچے کر لے سر یہ جو اچھا لگا بات کر کے آئی مزید کسی سے بات کر آئی سر آپ کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں یہ بتائیں اگر پاکستان میں کرنسی کی بات کریں دن با دن پاکستانی روپی گرتا جا رہا ہے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے انڈیا نے کافی ٹائم سے اسی پچاسی اس وقت تک بات نہیں بن سٹارٹ میں آپ نے بات کی ہے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں جو ہماری سیچویشن ہے جو پوزیشن ہے جو ان کی سیچویشن ہے کمپیریزن شاید نہیں بنتا لیکن سیکھ تو سکتے ہیں کہ اگر ان پہ ایک دالر جو ہے اس کو آرٹی فیشل جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا تھا جو کہ اب پچھلے تین چار سال سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے تو بیلنس جو ہے نا بیلنس آف ٹریڈ آپ کا خراب خراب سے خراب طور ریشنلی اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے پاکستان کے دشمن بہت دشمن نہیں ہے کہ انڈیا ہمار سے بڑا کنٹری ہے وہ مارکیٹ بڑی ہے دشمنی تو وہاں زیادہ ہو چاہیے ایک تو مسلمان ہے دوسری بات یہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے نا وہ پاکستان کے کی کوشش رہتی ہے تاکہ یہ سٹیبل آئیز نہ ہو اب شاید کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو پوزیٹیو سمت میں جانا چاہیے پہلے تو کرزوں پہ گزارا کرتے رہے ہیں اور کرزوں پہ گزارا کر کر کے یہ نوبت پہنچی ہے کہ کرزے ہم لے چکے آپ لگتا کرزے ہی اتارنے میں کم کم بیس سال نہ لگ نہیں وہ کرزے تو ڈیفنیلی اتارنے ہی اتارنے ہے یہ ذمہ داری ہے انٹرنیشنل جو ہے یہ آپ کرزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے کرزے ہم نے اتارنے ہے یہ پبلک پیسے پبلک نہیں اتارنے پبلک نے یاشی کروائی بھی گئی بڑوں نے زیادہ کی ہے پبلک کو تھوڑی کروائی ہے تو بات یہ ہے کہ اب جو سب سے بڑا پرابلم ہے سی پیک اس کو روکا جائے جو ساری دنیا جو ہے وہ یہ کوشش کری ہے سی پیک کو روکا جائے سی پیک چل گیا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے سارے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا یہ بھائی نے بھی بولا پوری دنیا جو پاکستان کے خلاف ہے سی پیک کو روکنا چاہتی ہے پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پاس سے اگری کرتے ہیں کہ پوری دشمن ہے دیکھ ایک آدمی کو کچھ نہیں پتا وہ آگے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ٹھیک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہماری وہ پس رہی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں میں سوچوں یا ہمارے پاکستان میں ہر چیز چینہ چاہتا ہے وہ چینہ ہے ہم پچاس ربی لیتے ہم اس کو پجا دیتے ہماری کرنسی ساری مٹی ہو گئی ہمارا سب کچھ تباہ کر رہا یہ ہماری عوام کا سوچ چاہیے چینہ کی کرنسی پاکستان میں لگا گلت کر رہے جو پاکستان میں ہر چیز باہر سے ملک کر رہی ہے چینہ کی میں بات کر رہا ہوں ہمارا ہمارا سرمایہ ہے وہ چینہ پیچھے جا رہی ہیں پیچھے جا رہی ہیں آپ چینہ ایک چیز اتارتا ہے مارکٹ کے اندر اس کے بعد وہ سوچ دوسری پارٹی کون سب ایک مارڈل تیار کر ہوں ٹھیک ہے وہ پھینکتا ہے پھر اس کے بعد وہ تیاری کرتا ہے پھر چار پیسے کماتا پاکستان سے مال جا رہا رہا صرف یہ سوچ رکھیں کہ انڈیا دشمن ہے انڈیا سے نہیں دیکھ نا یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے لیکن ہم اس پاس سے نہیں پھائیں لاکھ کیسے کور کر ہوں میں اس دس لاکھ روی پھر اس کے بعد وہ عوام کی طرف سوچے گا یہ ہی 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 ہمارے حکمرانوں کا ہے وہ پہلے سوچ دیں کہ اتنے عرب خرش کر رہا ہے پہلے اس کو کور کرو ان کے بینک بنے اگر چینی کرنسی یہاں پہ آتی ہے تو پھر کیا پاکستان کی پبلک اسے ایکسیپٹ کرے گی کہ چینی کی کرنسی میں ہو جی نہیں کرنا چاہیے بھی نہیں میں بھی یہی کہتا چاہتا ہوں پریشان ہے کہیں سے جو سستی چیزیں مل جائیں اگر چینی کی کرنسی یہاں پہ آتی ہے تو پبلک کیا کہ سہولت ہو رہی آج سر میری بات سنے بھائی نے بہت چھئی بات کیا کہ نہیں لیکن جو اپنے حکمران جو پریشن چال رہی ہے میں آپ کو بتاؤ ایک بات ادھر دیکھ مارگر میں کہیں جگہ پر چائنہ سر کیا ہوگی آپ کو ایسا چینی ننگ دی چینی ہمت ساڑھے حکومت نے پلیس گن میں دی تین میرے نال چلو آگے آتے ہارو سینٹر اوٹھے کڑگیاں بیٹھیں کام کار رہی چینی 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 نے یہاں پہ آفیس پر بنا لیا بنا لیا جی پکے جگہ پاکستان وہ تو نہ رہی آزاد جیسے چینی جی ایسی یہ ہی لیکن یہاں پہ آگے آفیس میں آگے آگے ریلوی پروجیکٹ بھی ہی بھو بنائیں سڑک بھی بنائیں گے جی جی ٹرین چل پڑی